اسلام علیکم ویورس میں بھی کوئٹا کی مین بازار میں آیا ہوں تو آج کے جو میری پلاننگ ہے میں آپ کو کوئٹا کے کچھ بازار وزٹ کر رہا ہوں گا کہ یہ ہم دیکھیں گے کاروبار کی کیا چیل قدمی ہے ساتھ میں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک ہزارہ کمیونٹی رہتی ہے تو اس طرف ہم جائیں گے وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہاں کی الیکٹرونکس مارکٹ بڑی فیمس ہے اس کو ہم چیک کریں گے اس کے ساتھ ٹرائی فروٹ پتہ پڑا ہے کہ کوئٹا کے اندر بڑا اچھا مل ملتا ہے تو وہ مارکٹ بھی چیک کریں گے آپ دوستوں کو دکھائیں گے اس کے ساتھ اور جو نئی چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی تو وہ بھی میں آپ دوستوں کو آج کے پورے ٹور میں دکھاؤں گا اور آج کا مارا پورا جو ٹور ہوگا کوئٹا سٹی کا تو وہ اسی چیزوں کو فوکس کریں گے کہ کاروبار یہ کاروبار کاروبار اور کیا چیل قدمی ہے اور کیا کیا ایسی خاص چیزیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے تو آپ دوستوں نے ویلو کمپلیٹ دکھنا ہے ویلو کمسنی کر کرنا چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیں تو چلیں نکلتے ہیں کوئٹا سٹی کے ٹور پہے ویور سب میں لیاقت مین روڈ پہ جا رہا ہوں اس کو لیاقت بادار بھی کہتے ہیں اور لیاقت روڈ بھی کہتے ہیں تو یہاں سے ہم دورہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑی سیمس روڈ ہے یہاں بھی کاروبار کے حضرات کاروبار کے لحاظ سے اور یہاں پر بہت زیادہ چیل قدمی بھی جاب دیکھیں مجھے نظر آ رہی ہے مانشاء اللہ تو یہاں پر م مجھے بہت سارے شوپس نظر آ رہی ہے جو جولریس کی ہو گئی یہاں کپڑے کی ہو گئی اور ہورٹلز ہو گئے اور خریداری کی دکانیں بہت زیادہ یہاں پر ہیں اور اس میں چیل قدمی جو ایدر اس میں سے بھی آباندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے یہاں رش لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کتنی جولریس کی دکانیں ہیں ماشاء اللہ تو بہت زیادہ جولریس کی یہاں پڑی ہوئی ہے اس لیاقت روڈ پہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے تو میں اس پوری وعدار کا بھی آپ کو ٹ بہت زیادہ ہوں اور پھر ہم آکے جا کے ڈرائی فروٹ اور باقی چیزیں بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اور کیا دیکھنے کو یہاں ملتا ہے اس روڈ پہ یہ مجھے کچھ ڈرائی فروٹ کی دکانیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے ان کے اوپر رشت تو نہیں ہے مگر میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ڈرائی فروٹ کی دکانیں کچھ سیمیلی سے یہاں کھریداری کھرید ہم آگلی دکان پہ جاتے ہیں تو یہ دکان دیکھیں یہاں ماشاء اللہ اس پہ بندہ تو کوئی نہیں ہے مگر یہ دکان دیکھیں اب کسی زمد کوشش کریں گے کہ پوچھیں گے کہ ریٹس وغیرہ تو یہاں پہ کیا ریٹس چلیں ڈرائی فروٹ پہ تھے کوئ چیز چل رہا ہے ان کے پاس مکس ایٹم پڑھے کچھ ایرانی ایٹم بھی پڑھے کچھ ڈرائی فروٹ پڑھا ہوا ہے تو پھر آگے جاتے ہم انشاء اللہ یہ بہت بڑی بازار ہے تو جس میں صرف آپ کو ڈرائی فروٹ ہی ملے گا یہ دیکھیں ہر طرح کا ڈرائی فروٹ ان کے پاس پڑھا ہوا ہے آکھروٹ پڑھے ہوئے آکھروٹ کے ساتھ یہ ایرانی ایٹم بھی ہے ان کے پاس پچھتا ہے بادام ہے یہ کشمش دیکھیں ان کے پاس دو چار قسم کی کشم پڑھی ہنجیر پڑھی ہوئی ہے تو بہت ساری چیزیں تو پہلے میں آپ دوستوں کو وزٹ کراتا ہوں پھر اس کے ریٹ لیتے ہیں تاکہ پتا پڑھ جائے کہ کون سی چیز کتنے کی ملی ہے پر کے جی کے حساب سے مگر یہ بہت لمبی بازار ہے یار یہ نصیب کے نام سے یہ تھوڑا سا مجھے جنرل سٹو بھی کر سکتے ہیں بیکری بھی کر سکتے ہیں دکھائے مجھے تو چلے اس کو دیکھتے ہیں اندر اس کے اندر کیا میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ مین ان کا کاؤنٹر لگا ہوئے یہاں پہ تو یار پڑا زبادست محشل ماحول بنا ہوئے اندر تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہیں یہ گفٹ کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں مجھے اس میں کہ اگر آپ گفٹ لے کے جاتے ہیں یا کوئی فیملی کا یہاں یا نہیں کہ کوئی بڑھتے وغیرہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروٹ ان کے پاس چوکلیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ان کے پاس پارسل پڑھی ہوئی ہیں یہاں پر ابھی ہمیں یہاں جاتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ ان کے پاس تو یار ماشاء اللہ بہت زیادہ پڑا ہوئے یہ پہلے ایک ڈاک پڑھی ہوئے یہ دوسری پڑھی ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا نام ان کی کشمش پڑھی ہوئے بہت زیادہ تو یہ پلوچی اٹرم کچھ پڑے ہوئے یہاں پہ آکھروٹ پڑے ہوئے سابیت بھی پڑے ہوئے اور ساف کیے ہوئے پڑے ہوئے تو چھوڑت ہمیں جلدی جلدی آپ کو اس کا ریویو دے دیتا ہوں بس مگر یہ بہت اچھی لگی تو اس لئے میں لگا کہ آپ دوسروں میں دکھا دوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ کے ساتھ پڑا پرس ایٹرم کے ساتھ یعنی کہ چنہ بھی پڑھا ہوا ہے ان کے پاس اور بہت سارے ایٹرمز ہیں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو سر پستہ 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 یہ پستہ ہے یہ یہی والا ہے یعنی کہ یہ ابھی ہرا ہے یہ سوکے گا تو پھر یہ ہرا بھی کھاتے لوگ چلو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس مکس فروٹ پڑھا ہوا ہے دیکھیں تو بہت سارے ایٹرمز ان کے پاس پڑھے ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کوئٹا کے اندر یہ مجھے پہلی بیکری دیکھے ماشاء اللہ جس کے اندر ماشاء اللہ بہت زیادہ یعنی کہ ایٹرمز ہیں تو آپ آتے تو سارے چیزیں آپ کھری سکتے ہیں یہاں سے یہ ان کا مہین فریس سکشن ہے جہاں پہ آپ پہ کر کے باہر نکلتے ہیں یہ دکھا ہوا ہے انیس سو ترانوے سے یہ چل رہی ہے چل چلتے ہیں باہر ابھی ہم جائیں گے آگے اور آپ کو وزٹ کریں گے کوئٹا سٹی بہت ساری دکانیں گھوم لیے تب ہی ایک دکان پر چلتے ہیں ڈرائی پھروٹ سے ریٹ معلوم کرتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو پتہ دو پڑھے کہ کوئٹا کے اندر ڈائی پھروٹ کیا کہ جی چل رہا ہے یا آپ پڑھا ہمیں ریڈ بتاؤ گے یہ پشتہ آپ کے پاس یہ کاجو پڑھا ہے کاجو کتنے کا کلو دے رہے ہو کاجو ترازہ کاجو جو ہیں اٹھائی سو اور تین ازار پہ کلو ہے اٹھائی سو پہ کلو ہے یہ تین ازار پہ کا انڈین کاجو ہے اور اس میں ایک اٹھائی سو کا بھی اٹھائی سو پہ کلو ہے اٹھائی سو پہ کلو ہے چیزوں میں اٹھائی سو پہ کلو ہے اس کے بعد بادام کی در ہے آپ کا بادام کاغذی چھو بیس سو پہ کلو ہے امریکن چو بیس سو پہ کلو ہے اور یہ کشمش کشمش یہ ڈیو کوٹا ڈائی فروڈ چلے یہ کونسی روڈ بے سو پہ کلو ہے سو پہ کلو ہے ڈائی فروڈ کی جو سارے یہی پر ہے لیڈیس بازار دکھائے لیڈیس بازاروں جانا تو نہیں چاہیے مگر پھر بھی آپ دوستوں کو تھوڑ سا میں وزوٹ کرا دیتا ہوں کہ یہاں پر کپڑے وغیرہ میک اپ جو چیزیں لیڈیس خریداری کرتی ہے تو کیونکہ میرا ایک مقصد ہے کہ آپ کو دوستوں کو پورا کوئٹا سٹی کا توور دیا جائے تو اس کے اندر دائر ہے پھر آپ کو ہر چیز دکھانے پڑے گی تو یہ سارا لیڈیس بازار ہے تو یہاں پر لیڈیس کی خریداری اور کپڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ دیکھیں کہ کتنا دوبجست دکان ہے ان کے پاس کتنا کپڑا پڑا ہوا دیکھیں ما شاء اللہ یہ سارا مردانہ کپڑا ان کے پاس ہے تو یہ بہت ورائٹی والی چیزیں لگ رہی ہے بہرحال چلتے ہیں آگے وہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاء اللہ کہ یہ دیکھیں ان کے پاس ماشاء اللہ کمبل وغیرہ اور یہ لیڈیس پرس وغیرہ پڑے ہوئے ان کے پاس تو یہ لیڈیس بازار میں تھوڑا سے میں آیا ہوں تو میں کہ تھوڑا سے آپ کو دکھا ہوں کہ یہاں پر لیڈیس کی خرید فرق چلی ہے یہ دیکھیں سونے کے ایٹم پڑے ہوئے ان کے پاس مگر یہ نقل والے اصل نہیں ہیں تو اس آپ سے سبھی ہم نکلتے ہیں باہر یہاں ہمارا زیادہ کام نہیں ہے تو آپ کو مین چیزیں دکھاتے ہیں کوئٹہ کے اندر یہاں سے میں گزر رہا تھا تو اتنے بڑے بڑے نان میں نے دیکھتے ہیں آپ دوستوں کو ضرور میں دکھا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کابلی نانیں تو کتنے بڑے نانیں یار دیکھو میرے خیالے ایک نان میں کوئی چار پانچ بندے تو کھائی سکتے ہیں پانچ نہیں کھائیں گے چلو آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیونکہ ابھی میں الیکٹرونک مارکٹ میں پہنچ گیا ہوں تو الیکٹرونک ایٹم سے مجھے نظر آنا شروع ہو گئے تو اس مارکٹ کا بھی تھوڑا ساپ دوستوں کو میں وزٹ کر رہا تھا ہوں کہ یہاں کیا کیا پڑا ہوا ہے تو بھی اور سبھی ہم الیکٹرونک مارکٹ کے اندر آگے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں تو میں آپ کو وزٹ کر رہا تھا ہوں پوری مارکٹ کا مگر یہاں پہ فیلال تو وہ نئے ایٹم چھوٹے چھوٹے ایٹم جو ہوتے ہیں نا وہ والے پڑے ہوئے ہیں مگر ابھی جاتے ہیں آگے کوئی موبائل وغیرہ جیسے یہ ایڈز آتے ہیں نا وارس اپ گروپ آئی فون کے وغیرہ کے تو یہ دیکھیں یہ آئی پیٹ پڑے ہوئے ہیں یہ آئی فون پڑے ہوئے ہیں سارے تو ان کے پاس ماشاءاللہ تو یہ ابھی موبائل مارکٹ بھی میں مکس ہے یعنی کہ ایٹم بھی ہیں اور موبائل زیادہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آگے چلتے ہیں آگے دیکھیں ابھی کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس مارکٹ کے اندر تو یہ پھر ایک میرے سوگر آگے یہ آئی فون تو دردہ سے پڑے ہوئے ہیں یقین جانے کی جیسے کہ ہمارے پاس کراچی میں وہ دوسرے موبائل ساتھ موبائل پڑے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے پاس تو صرف آئی فون کے ڈیر لگے ہوئے ہیں دیکھیں اگر آپ دوستوں نے آئی فون خریدنا ہے تو پھر آپ کو کوئیٹا آنا پڑے گا کیوں کوئیٹا میں بہت زیادہ آئی فون دیکھ رہے ہیں مجھے یعنی یوٹیوبر بھائیوں کے لیے بہت زیادہ لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں پھر ان کے پاس تھوڑ سے بڑے پی ہیں پھر تھوڑ سے پڑے ہیں تو جو بھی لیپ ٹاپ کا آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں جاؤ اور یہ ریٹ بڑے مناسب ہے یہاں پر تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو آپ اپنے بیگ میں ڈالو اور نکلو یہاں سے کوئیٹا سے کوئیٹا میں بہت ساری چیزیں دکھ رہی ہے مجھے الیکٹرونک مارکٹ کے اندر ہے مگر میں کس کس چیز کے ریٹ لے کے بتاؤں آپ کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ بھی میں آپ دوستوں کو لسے ڈیس دکھاتا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی لسے ڈیس پڑی ہوئی اور یہاں پہ ان کے پاس بڑے بڑے لسے ڈی پڑے ہوئے پیسہ ڈینچ کے اسیچ کے اور اس سے تھوڑ سے چھوٹے دکھے کتنے خوبصہ چل رہے ہیں یار ماشاءاللہ یہ پورا الیکٹرونک مارکٹ کے اندر آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تو یہ دیکھا رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں کتنے لسے ڈیس پڑی ہوئے ان کے پاس یار ابھی میں صرف ریٹ ان سے زیادہ نہیں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا کہ ہر چیز کا اپنے ایک قولیٹی ہوتی ہے پھر ہر چیز کا ریٹ لینا پھر یہ بہت لمبا بلوک بن جائے گا میرا مگر یہ کہ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ چیزیں یہاں بہت اولیبل ہے اگر آپ دوست آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو الیکٹرونک چیزیں بہت زیادہ کوئٹا میں مجھے لگتا کہ بنسبت کراچی کے مناسب ریٹ میں مل سکتی ہے میں ابھی جا رہا ہوں جبل نور جبل نور میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک بس ٹرمینہ لے مجھے صبح کراچی کے لیے نکلنا ہے تو وہ بڑا بس ٹرمینہ لے وہاں سے پتا پڑا کے پورے پاکستان کی گاڑیاں جاتی ہے تو وہاں سے جا کے معلوم کرتے ہیں کہ صبح کراچی کا کیا ٹائم ہے تو اس ٹیم پہ بندہ اپنی ہوتن سے چیک آؤٹ کر کے وہاں پہنچ جائے نہیں تو پھر بندہ اس سے آجائے گا تو پھر پریشان ہوتی ہے دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہوں گے یار آپ اس پہاڑی کا جو نام لے رہے ہیں جبل نور تو جبل نور تو سعودی عرف میں یہاں پر کیسے آگیا تو اس کی بھی بڑی ہسٹری ہے تو یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جس کو جبل نور کیوں کہتے ہیں ابھی میں رکشے میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں میرا ہوتل ہے وہاں سے میں نے رکشہ لیا ہے تو رکشہ نے میں سے دین سور پہ لیا ہے یعنی کہ پرنس روڈ سے پرنس روڈ سے بس ترمینل تک میں تین سور پہ میں جا رہا ہوں یہ کوئٹیا کے اندر بھی گولڈن میں نظر آنا شروع ہو جائے تو واپسی میں سے ملاقات کرتے ہیں تو جبل نور کے بلکل ایریا کے اندر پہنچ گئے ہیں گیٹ کراس کر کے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جبل نور پر میں کیوں کہ جبل نور کیوں آیا ہوں میں نے آپ کو بتاتا تھا کہ بولا تھا کہ میں جبل نور پر پہنچ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں آنے کا میرا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو شہید قرآن شریف ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے بلوستان سے لے کے یہاں آیا جاتا ہے تو چلے میں ابھی آگے چلتا ہوں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اور پھر آگے بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ ہمیں چیمپل اتار نے چیمپل اتار کے پھر یہ ایک سرنگ بناوا ہے جبل نور کے اندر یہ جو پہاڑی میں نے آپ کو دکھائی ہے پھر میں دکھاؤں گا آپ دوستوں کو پہاڑی یہ بالکل ابھی ہم آگے ہیں اس کے آہکے پہ کے اندر تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو قرآن شریف ہوتے ہیں پورے پاکستان سے تو بلتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو یہاں لے کے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ جبل ہے یہ جبل کے اندر سرنگ بنائے گئے یہ قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں تو یہ بتا رہے تھے جو قرآن شریف ہیں وہ یہاں لائے جاتے ہیں پھر یہاں پر ایک کاری صاحب ہیں ان کو دیکھ چیک کرتے ہیں یعنی کہ کون سا رکھنے جیسا ہے کون سے کو کسی اور جگہ پر رکھنا یعنی کہ مختلف جگہیں بنی ہوئی ہے رکھنے کے لیے تو یہ پھر اس صاحب سے اس کو وہاں رکھتے ہیں تو یہ یعنی کہ قرآن شریف آپ کو بتا ہے کاب پاک کتاب ہے ہمارا مسلمانوں کا تو ایمان کی سلامت دیئے تو اس صاحب سے تو اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ کسی کے ہاتھوں میں نہ لگے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پڑھا ہوا ہے کچھ مسلم پڑھے ہوئے لوگ آتے ہیں نفل پڑھتے ہیں یہاں پر اور قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس سے ساتھ پر یہ کافی ایسے قرآن جو پڑھنے جاتے ہیں تو وہ انہوں نے یہاں پر شیشے کے اندر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں کہ لوگ یہاں پہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا کہ جبل نور تو سہدھی عرب کے اندر ہے تو کوئٹہ کے اندر جبل نور کا نام کیوں پڑھا تو وہ اسی وجہ سے پڑھا کہ یہاں پر جو قرآن شریف ہیں تو وہ رکھے جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ یہ دیکھیں یہ ایک سرنگ ہے یہ بہت بڑی ہے بتا رہے ہیں کہ سرنگتی ساری بھر گئی ہے تو یہ سارے شہید قرآن شریف جو ہیں تو وہ پڑھے ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ یہاں مقصد آپ دوستوں کو بتانا تھا کہ کوئٹہ کے اندر جو جبل نور ہے تو اس کا یعنی کہ نور اس کا نام کیوں پڑھا جبل نور تو وہ اس وجہ سے پڑھا ہے نام جبل نور کا قرآن شریف رکھنے کی جگہ ہے یہاں پر یہ پاک کتاب ہمارا جو رکھا جاتا ہے یہاں پر تو چلیں ابھی ہم جائیں گے اوپر اور جا کے آپ کو انشاءاللہ کوئٹہ سیٹی کے ویو چیک کروائیں گے میں ابھی جبل نور کے اوپر آگیا ہوں یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ کوئٹہ سیٹی کے ویو یہ پوری کوئٹہ سیٹی کے ویو جہاں سے نظر آتے ہیں تو جبل نور پہ میں نے نیچے آپ کو گار دکھائی جہاں پر پڑے ہوئے تھے وہ اس کے بعد میں ابھی اوپر چڑھ کے آیا ہوں ویسے تو یہ اوپر بہت زیادہ ہے میں اوپر نہیں جاتے کی تو مجھے پوری سیٹی کور کرنی ہے تو اس میں میں نکلتا ہوں نیچے بس یہاں سے آپ کو کوئٹہ سیٹی کے ویو چیک کروانے تھے تو مجھے امید دے کہ آپ کو یہ پسندہ رہا ہوگا تو چلے سیٹی کا جو بکیٹ ہوا رہتا ہے ہمارا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی 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 تو یہ چیز بھی بڑے زبدست تھی تو میرے اپنے ویورس کے لیے میں بھی یہ تو ضرور دکھاؤں یہ دیکھیں لوگ ماشاءاللہ خریداری کرنا شروع بھی کر دیئے بڑے ڈیزائن بھی بڑے پیارے ہیں اور بڑے نرم ہے یار ماشاءاللہ بڑے خوبصور چیز ہے یار یہ تو ابھی سے خریداری چل رہی ہے کوئٹہ کے اندر کمبل ہوں گی ویورس میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میرا ویلوگ تھا وہ دوستوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آ رہا ہوگا ویورس پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو میں لائک کرنا بلکل نہ بولیں اور مجھے ضرور آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ میرے سے کون سی چیز کوئٹہ میں رہ گئی ہے جو میں نے آپ دوستوں کو نہیں دکھائی ہے کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹوورتہ کوئٹہ کا تو انشاءاللہ تو میں نیکس ٹیم ضرور ہوں گا تو پھر وہ آپ چیزیں آپ دوستوں کو ضرور میں کور کر دکھاؤں تو آپ اپنے دوست زائد بوزدار کو کوئٹہ سے اجازت دیں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ